ہمارے بچپن میں خاندانی منصوب عبندی سے متعلق ریڈیو اور ٹی وی کے اوپر اکثر ایک اشتہار چلا کرتا تھا جس کے الفاظ کچھ یوں تھے آج کے دور میں دو بچے پل جائیں تو ہیں اچھے یہ مانا کہ زندگی بچوں کے بینہ ادھوری ہے لیکن یہ بھی یاد رہے وقفہ بہت ضروری ہے تقریباً دو دہائیوں سے بھی پہلے کہ اس اشتہار کو شاید اس وقت زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیا گیا جب ہی تو پاکستان کا شمار آج دنیا کے زیادہ آبادی والے ممالک میں پانچ پہ نمبر پر ہے خواتین کی سیکشول اور ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے حوالے سے ان کی شاید زیادہ بات ہی نہیں سنی جاتی جب ہی تو وہ سنی سنائی باتوں پر بھی بہت جلد یقین کر لیتی ہیں آج کی خواتین فیملی پلیننگ کے بارے میں کیا سوچتی ہیں اور ان کے ذہنوں میں اس حوالے سے کون سے سوالات موجود ہیں ہم نے خواتین سے بات بھی کی اور انہی کی درخواست پر ان کی شناغ بھی چھپائیں میں نے جو ہے اپنی شادی کے سکس منٹس بعد کنسیف کیا جب میری بیٹی ہو گئی تو یہ بھی ایک بڑا مرحلہ ہوتا اس کے بعد تھا کہ میری بیٹی صرف تری منٹس نہیں کی تھی کہ میں نے دوبارہ کنسیف کر لیا اور آپ یکین کریں کہ میری بیٹی ہوئی تھی 2nd سپتمبر 2020 میں اور میرا بیٹی ہوئی ہے اگلے ہی سال میری بیٹی کی بردے آنے سے پہلے سال کا بھی گیپ نہیں ہے میری بیٹیوں کے درمیان ابھی بھی ہم پریونشن کے لیے جو ہم میرے کانڈوم کر رہے ہیں وہ ہے کانڈوم لیکن ہم میرے کانڈوم کر رہے ہیں میں نے پہلے سوچا تھا کہ آئی او ڈیز کی طرح جاتے ہیں جب میں نے سیکنڈ ڈیلیور کریا تو میں نے کہا کہ آئی او ڈیوٹرین ڈیوائیس اگر آپ پہ فکس کروا لیں تو یہ ہوتا ہے کہ یوٹرس کے اندر آپ پھر آپ نہیں کنسیف کر باتے لیکن اس کے بارے بھی میں نے ڈیفرنٹ سونا کہ وہ کینسر پر دیتا ہے پل سکن میں بھی کہتے کہ 99% افیکٹیو ہوتی ہیں لیکن کچھ پلس کہتے ہیں نہیں آپ کو سوٹ کرتی تو پھر وہ ڈیفرنٹ آپ کے ہارمونز کو بلکل ڈسٹرپ کر دیتی اور آپ بلکل بھی ماہ بننے کے کابل نہیں رہتے ہیں انٹرسپٹف انجیکشنز لوگ لگواتے ہیں اس کے بھی سیڈ افیکس سنیں کہ وہ ہارمونز کو اتنا ڈسٹرپ کر دیتے ہیں ہماری منسٹروریشن سائکل کو اتنا ڈسٹرپ کرتے ہیں کہ وہ بلکل بھی ماہ بننے کے کابل نہیں رہتے ہیں کانڈومز اگر آپ نے فیملی پلاننگ چاہیے آپ کو تو تو یوکین نوٹرسٹ اونلی اون کانڈومز کانڈومز کے ساتھ فیلیر ریٹ بہت زیادہ ہے اور ہاں سب سے زیادہ جو ہوتا ہے ایکسکیوز کے بھئی گاڈرسپشن اس لیے نہیں کرنے کے وزن بڑھ جائے گا اس میں ڈیفرنٹ میتھرڈ ہیں اگر آپ ماربیڈلی ابیس ہیں تو اس کے لیے میتھرڈ کی چوئس بھی آپ کے پاس ڈیفرنٹ ہوگی کچھ میتھرڈز ایسے ہیں جن میں ٹیمپریلی جیسے ہارمونل ہیں جس میں ٹیمپریلی کچھ عرصے کے لیے جب تک آپ لے رہے ہیں تھوڑا سا فیلیوڈ ریٹینشن ہوتی ہے بقاعدہ اس میں وزن نہیں بڑھتا ہے اور وہ جو ہی آپ ختم کرتے ہیں میتھرڈ آف کانٹرسپشن یا ہارمون لینا بند کرتے ہیں تو اس سے وہ سیٹل ہو جاتا ہے اور جو کوئل کے ساتھ کچھ خواتین کو اکثر جو ہے ہیوی پیریرز ہو سکتے ہیں ہم پہلے سے وان کرتے ہیں اور ان کو ڈیورنگ پیریرز بلیڈنگ کم کرنے کے لیے اور پین کم کرنے کے لیے پہلے دو تین سائیکلز میں ہم میڈیسن بھی دے دیتے ہیں جیس سے وہ ان کے لیے کمفوٹیبل اور ایکسپٹیبل رہی ہے میں نے بڑے بڑے پسے سونے تھے میری بہن کے ساتھ بھی آترا ہوا میری بہن نے جب وہ پوائل لگوایا پانچ سال کا لیکن جب ان کو پین ہونے لگا دو سال میں ہی تو انہوں نے چیک کروایا تو پتا چلا کہ وہ شاید ایکسپائر تھا یا ان کو وہ سوٹ نہیں کیا تو ان کی اندر سے یعنی ان کی بڑی ایک دم وہ میری بہن ریڈ کلر کی شید پہنی تھی تو دکٹر کہتی ایسا اندر سے تمہارا حال ہو گیا ہے اور اس کے بعد پھر وہ کسی بھی پرکوشن لینے کے مطلب اس کابل ہی نہیں رہی تھی تو میں نے سنا اور دیکھا اس طرح تھا تو میں تو درگی تھی بلکل میں نے کبھی بھی نہیں اس کی ایسا چیزیں انفیکشن کبھی بھی کانٹرسپٹو میتھر سے انفیکشن نہیں ہوتا انفیکشن کسی بھی میریٹ خاتون کو ریلیشنشپ جب ہوتا ہے آپ کا میریٹل ریلیشنشپ اس میں you can have come across with انفیکشن سے یا آپ جب اپنا انسٹرومنٹس جو آپ یوز کروا رہے ہیں کوئل رکھواتے ہوئے کم سم ٹائمز کچھ کلینکس میں اگر پروپرلی سٹرلائز انسٹرومنٹس نہیں ہیں تو انفیکشن ان سے پھیلتا ہے نہ کہ کوئل کی وجہ سے پھیلے گا ہمارے ہاں بہت سی بچیوں کی شادی کم عمری میں بھی ہو جاتی ہے کچھ لڑکیاں شادی کے بعد آگے پڑھنا چاہتی ہیں جبکہ کچھ کپلز ایسے بھی ہیں جو پہلے کیریئر پر فوکس کرنا چاہتے ہیں بہت سی خواتین فیملی پلیننگ کے حوالے سے long term damage سے بھی ڈڑتی ہیں شادی کے فوراں بعد پہلے بچے کی پیدائش سے پہلے جو ہے جو پیریڈ آپ اویل کرنا چاہتے ہیں ہر طرح کی فیملی پلیننگ میتھرز اس میں سیف ہیں اگر وہ آپ کے eligibility criteria میں پورے اتر رہے ہیں آپ ٹیبلیٹس بھی لے سکتے ہیں انجیکشنز بھی لے سکتے ہیں اور یوٹرس میں کوئل بھی اب آتے ہیں بیس سے چالیس سال کے عمر کی خواتین کی جانب کہ وہ فیملی پلیننگ کے ایسے کون سے طریقے اپنائیں کہ ان کی صحت بھی بہتر رہے اور اپنی فیملی بھی مکمل کر سکیں اور کیا پری منپوز میں بھی فیملی پلیننگ کے میتھرز ضروری ہیں لانگ ترم کونٹرسپشن میں ہمارے پاس انجیکشنز بھی ہیں ہمارے پاس کوئلز بھی ہیں ہمارے پاس سکن کے نیچے لگانے کے لئے implants بھی available ہیں 40 to 50 years جو آپ کا time ہے پری منپوز اس میں آپ کو protection تو کرنی پڑے گی اور depend کرتا ہے کہ آپ کی صحت کے حساب سے eligibility criteria کے حساب سے اور آپ کی اپنی preference کے حساب سے آپ کیا چاہتے ہیں اور ہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ خود سے کوئی بھی طریقہ اپنانے کے بجائے کسی مستند ڈاکٹر کے پاس جائیں تاکہ وہ آپ کی صحت اور ضرورت کے مطابق تمام risks factor کو دیکھتے ہوئے آپ کے لئے وہ تجویز کریں جو بہترین ہو موسیقی 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 موسیقی